بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلگم بیک ٹو مائدہز فیشن اینڈ کوکنگ پوائنٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور میری ریسپیز کو انجوائی کر رہی ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی کوفتوں کی ریسپیز شیئر کروں گی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کروں گی جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے کوفتے جو ہیں وہ بہت ہی سوفٹ بن کر تیار ہوں گے اور بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں نہ ہی ان میں کوئی ٹریکس ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا آپ کی تین کریں اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کوفتے بنا کر دیکھیں آپ کے کوفتے بہت ہی مزیدار اور جو ہے وہ بہت ہی نرم اور ملائم بن کر تیار ہوں گے تو پینا ٹائم کو ویسٹ کی ہوئے چلیے ہم جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم نے 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ بیسن لے لینا ہے جس کو ہم نے چھان کے یوز کرنا ہے ہم نے اس کو لو ٹو میڈیوم فلیم کے اوپر جو ہے وہ بھون لینا ہے اس کا کچھا پنجو ہے وہ ہم حتم کر لیں گے اور ایک اچھی سی جو ہے اس میں سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تب تب میں اس کو بھون لیں گے بیسن کو جو ہے وہ ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو چکا ہے اور ایک اچھی سی جو ہے وہ خوشبو اس میں سے آنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کو ہم فلیم کو آف کریں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اب یہاں پر میرے پاس ایک میڈیوم سائز کا پیاز ہے چار سے پانچ ہری مرچے ہیں اور ایک ادھرک کا ٹکڑا ہے ہم نے ان ساری چیزوں کو رفلی جو ہے وہ کاٹ کے ایک چاپر کے اندر ان کو چاپ کر لیں گے ہم نے ان سب چیزوں کو فائن چاپ کر لینا ہے ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے چاپ کر دیا ہے اور ان کا جو پانی ہے وہ میں نے نکال دیا ہے کیونکہ پیازوں کا پانی اگر کیمیک اندر شامل کریں گے تو جو کفتیں ہیں وہ ہمارے ٹوٹ جائیں گے اور بلکل بھی اچھا نہیں بنیں گے اب ان سارے جو بیٹر کو ہم کیمیک اندر شامل کریں گے یہاں پر 1 kg میں نے جو ہے وہ کیمہ لیا ہے بیف کا اب 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون پوٹی ہوئی لال میرچ 1.5 ٹی سپون حلدی پاوڈر 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور 2 ٹی سپون اس کے اندر خشک گنیا پاوڈر شامل کریں گے ساری چیزوں کو ایک چاپر کے اندر شامل کریں گے اور اس کے اندر ایک ادت انڈا شامل کریں گے اور ان سب کو اچھا سے فائن چاپ کر لیں گے کیمہ کو آپ نے جو ہے وہ بریگ چاپ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ اب یہاں پر ہمارا جو ہے وہ بہت اچھے سے چاپ ہو چکا ہے اور بلکل ڈرائے ہے اس میں کوئی بھی پانی نہیں ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ لاس پہ ہم نے جو بیسن بھون کے رکھا تھا اس بیسن کو ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ بیسن شامل کرنے کے وجہ سے کوفتوں کی بائنڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی اور بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں اور ساری چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کریں گے آپ ہاتھوں کو آئل سے اچھے سے گریس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا بیٹر لیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا کیمہ ہم لیتے ہوئے اس کے جو ہے وہ ہم کوفتے بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل جو ہے وہ زبردست crackless جو ہے وہ یہاں پر کوفتہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب یہ بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں تو اسی طرح سے ساری کوفتے ہم بنا کر ریڈی کر لیں گے ساری کوفتے میں نے اسی طرح سے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں اب یہاں پر ایک پین کے اندر میں نے جو ہے وہ آئل لے لیا ہے اور آئل کو گرم ہونے دیں گے آئل جیسے ہی گرم ہوگا اس کے اندر ہم کوفتے جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں گے ہم نے جو ہے وہ لوٹو میڈیم فلیم کے اوپر کوفتوں کو فرائی کرنا ہے زیادہ تیز آنچ کے اوپر ہم ان کو فرائی نہیں کریں گے اور فرائی کرنے جیسے ہی ہم کوفتے جو ہے وہ آئل کے اندر ڈالیں گے تو ہم ان کو جو ہے وہ بلکل بھی چمچ وغیرہ اس میں نہیں ہلائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی پکنے دیں گے اور ایک سے دو منٹ پکنے کے بعد جو ہے وہ ہم تھوڑا سا پین کو اس طرح سے ہلا دیں گے اور ایک سائٹ سے ان کو جو ہے وہ پکنے دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ سے کوفتے جو ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ان کی سائٹس کو ہم نے چینج کر دیا ہے احتیاط کے ساتھ اسی طرح سے دوسرے سائٹ سے بھی ہم نے کوفتوں کو فرائی کر لیا ہے اور کوفتے جو ہم ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اسی طرح سے ہم باقی کوفتے بھی جو ہیں وہ فرائی کر لیں گے اب یہاں پر میرے پاس دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں اور کچھ لہسن کے جوے ہیں جن کو میں نے پیازوں کو رفلی کاٹ دیا ہے اب ان کو ہم ایک پریشر ککر کے اندر شامل کریں گے اور اس میں ایک کپ پانی شامل کریں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے سٹیم دے کر ہم ان کو سافٹ کر لیں گے آپ اس طریقے سے جو ہے وہ اس کی گریوی بنا کر دیکھیں بہت ہی مزیدار اور جو ہے وہ شاندار قسم کی جو گریوی ہے وہ بن کر تیار ہوتی ہے پانچ منٹ کے بعد میں نے جو ہے وہ پریشر ککر کولا ہے تو یہ بلکل سافٹ ہو چکے ہیں اب ایک میشر کی مدد سے میں ان کو بلکل جو ہے وہ میش کر لوں گی میں نے اچھے سے ان کو میش کر لیا ہے اب ہاف کپ کوکنگ آئلیس کے اندر شامل کریں گے اور یہ لیسن اور پیاز کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ آئل کے ساتھ بھول لیں گے ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد اب یہاں پر میرے پاس دو میریم سائز کے ٹیماتر ہیں جو کہ فریز ہیں اب ان کا چھلکہ میں نے ریموو کر دیا ہے اور ان کو رفلی کاٹ کر میں نے ان کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم نے جو ہے ٹیماتر کو بھی اس کے اندر تھوڑا سا بھون لینا ہے تاکہ ٹیماتر جو ہے وہ بلکل سافٹ ہو جائیں اور اس میں گھل مل جائیں ٹیماتر بھی اس کے اندر جو ہیں وہ اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم 1 فورتھ ٹی سپوند حلدی پاوڈر 1 ٹی سپوند نمک 1 ٹی سپوند کٹی ہوئی لال میج اور 1 ٹی سپوند سپید زیرہ اور 1 ٹی سپوند اس کے اندر ہم ہشکتنیا پاوڈر شامل کریں گے اور ان سارے مسالوں کو ہم اچھے سے بھون لیں گے سارے مسالوں کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اب اس کے اندر ایک کپ دہی ہے میرے پاس جس کو ہم اچھے سے پھینٹ کے اس کے اندر شامل کریں گے اس کو بھی ہم اچھے سے سارے مسالے کے ساتھ بھون لیں گے سارے مسالے کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اب کفتے جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے وہ ہم اس مسالے کے اندر شامل کریں گے اور کفتوں کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے اس مسالے کے اندر اچھے سے بھون لیں گے اب ہم نے اس کے اندر ڈیڈ گلاس پانی شامل کرنا ہے اور کور کرتے ہوئے میڈیم فلیم کے اوپر ہم اس کو بیس منٹ کے لیے پکا لیں گے بیس منٹ کے بعد یہاں پر دکھیں کفتے جو ہیں وہ ہمارے بہت ہی شاندار قسم کے تیار ہو چکے ہیں اس کی گریوی بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار قسم کی اور سمودھ سی گریوی جو ہے وہ بن کر تیار ہوئی ہے تو ہمارے شاندار اور مزیدار کفتے بالکل ریڈی ہیں تو چلیئے اس کو ڈی شوک ٹر لیتے ہیں تو ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مدھولیے گا تو لیجئے گرما گرم اور شاندار قسم کے کفتے جو ہم بند کر تیار ہیں اس کو کچھ ہاری میچوں اور دھنیا سے اس کو جو ہے وہ گارنیش کریں گے یہاں پر ہمیں کوکتے کو توڑ کر بھی چک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکتے ہماری کتنے ہیر نرموں بلائم اور صاف بن کر تیار ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمینٹ بکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ